ہیلو گائز فنگرپینٹ لوگ کیسے ہٹاں اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھتے رہیں اس کے پہلے ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تاکہ بوٹس اپ فنگرپینٹ لوگ کیسے لگانا ہے اگر آپ کے موبائل میں بوٹس اپ فنگرپینٹ سیٹ ہے اور آپ اس کو ہٹانا چاہتے ہیں تو اسے آسانی سے ڈیسیبل کر سکتے ہیں جتنا آسان اس میسنجر پر فنگرپینٹ سیٹ کرنا ہے اس سے کہیں جاتا آسان اس کو ڈیمو کرنا ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ وارس اپ پر فنگر پرنٹ ہٹانے کے بعد آپ اسے دوبارہ سے بھی سیٹ کر سکتے ہیں وارس اپ پر جب آپ فنگر پرنٹ سیٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو کچھ اپسن دکھتے ہیں اس میں دکھتا ہے کہ آپ امیڈیٹلی فنگر پرنٹ کو انیبل کر سکتے ہیں مطلب کہ آپ وارس اپ کو اپن کرنے کے بعد اسے جیسے ہی کلوچ کریں گے تو امیڈیٹلی اس پر فنگر پرنٹ دکھنے لگے گا کئی سارے لوگوں میں اس بجے سے پروگرم رہتی ہے کیونکہ وہ ہر بار وارس اپ کو اپن کرتے ہیں تو ان کو ہر بار اپنا فنگر پرنٹ لگانا رہتا ہے اس لئے وہ فنگر پرنٹ لوگ کو ہٹانا چاہتے ہیں لیکن آپ کے پاس اپسن ہے آپ چاہیں تو آپ 30 منٹ بعد بالا اپسن بھی سیلیٹ کر سکتے ہیں اس سے ہے نا آپ جب وارس اپ کو اپن کریں گے نا تو ایک بار وارس اپ اپن ہونے کے بعد آپ جب دوبارہ 30 منٹ تک ہے نا اس کو ایوچ کر سکتے ہیں پھر آپ سے ہے نا فنگر پرنٹ انٹر کرنے کے لئے نہیں کہا جائے گا تو یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیسے آپ فنگر پرنٹ کو ہٹا سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو اپنی موبائل میں بارس اپ کو اپن کر لینا ہے بارس اپ کو اپن کرنے کے بعد 3 ڈوٹ والے آئیکن پر کلک کرنے ہے 3 ڈوٹ والے آئیکن پر کلک کرنے کے بعد کچھ اپسن دیکھیں گے بارس اپ کوٹ کرنے کے بعد جو کی انیبل ہوگا اس کے آگے والی آئیکن پر کلک کر کے اس آپ کو ٹیسیبل کر دینا ہے ہے جیسے آپ کا وٹس اپ pense ہٹ جائے گا آپ جب بھی وٹس اپ کو اپن کریں گے تو آپ سے Debbie print کو انٹر کرنے کے لئے نہیں کہا جائے گا تو guys یہ ایک بہت آسان طریقہ ہے جس سے کہ آپ بوٹس اپ پر فنگر پنٹ کو ہٹا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ بوٹس اپ فنگر پنٹ کیسے ہٹانے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگ ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں ایسے اور بھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تھانکس پور ووچنگ